میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میراج اب یہاں سے صدرت المنتحہ کے بعد جو مقامات تھے اللہ رب العزت کے حضور جو میرے آقا گئے ہیں اللہ اکبر وہ قیفیت کو ہم بیان نہیں کر سکتے وہ کیسی تھی وہ کون سی جگہ تھی اور میرے رب کو میرے آقا نے کیسے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی صحابہ نے تو حضور نے اتنا کہا میں نے میرے رب کو بہت حسین شکل میں دیکھا لیکن کوئی چہرہ ایسا تھا یا کوئی ہاتھ تھا کوئی پیر تھا معاذ اللہ اللہ کے لئے کوئی جسم ثابت نہیں کر سکتے یہ بھی یاد رکھیں آپ اللہ کا کوئی جسم ہم ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ جو تمہارے عقل میں آ جائے وہ خدا نہیں ہے اللہ رب العزت کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا وہ سب کو احاطہ کیا ہوا اب یہاں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے آواز آئی اپنے رب کی طرف سے اے احمد قریب آؤ اے احمد قریب آؤ اے احمد قریب آؤ میرے آقا کا آسمانوں میں احمد نام ہے زمینوں میں محمد نام احمد بلایا جا رہا تھا اس کے بعد رب تعالی سے آپ قریب ہوتے گئے قریب ہوتے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب زلجلال نے اپنے دست قدرت کو میرے سینے پر رکھا جس کی تھنڈک میں نے محسوس کی اور میں نے دیکھا زمین کے سارے خزانے میرے سامنے کھلے ہوئے تھے میں نے آسمانوں اور زمینوں کی ساری چیزیں دیکھ لیں اسی وقت میں نے پوری کائنات کو دیکھ لیا اللہ رب العزت جس کے سینے پر دست قدرت رکھے اب اس سے کونسی چیز چھپی رہے گی اس لئے میرے عزیزو ہماری یہ محفل بھی میرے آقا کی نظروں سے چھپی ہوئی نہیں ہے اللہ نے اپنے رسول کو وہ طاقت و قوت و تصرف عطا فرمایا اب اندازہ کریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب جو راز و نیاز کی باتیں ہوئیں اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان اس کی ساری تفصیلات تو ہیں نہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی سے کیا باتیں فرمائی بہت ساری باتیں تھیں لیکن جو امت کے لئے تھی وہ اہم باتیں تھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت میرے رب نے ایک اپشن دیا اختیار دیا ویسے تو خود اللہ نے بلایا ہے آج میرے آقا جو مانگتے وہ مل جاتا اور ملا بھی اندازہ کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رب تعالیٰ یہ فرمارا ہے اے محبوب آج تمہاری کوئی حاجت ہو تو بیان کر دو اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ میرے آقا نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مولا مجھے اب کسی چیز کی حاجت نہیں بلکہ ہمیشہ ہم تیرے محتاج ہی ہیں یہ وہ زمانہ تھا جب مکہ والے ستا رہے تھے یہ وہ زمانہ تھا جب مکہ والے صحابہ کو گھسیٹا کرتے تھے حضور پر سوشل بائیکارٹ کے قانون لگائے تھے بہت ساری پابندیاں کی تھی پریشان کی ہوئے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کرتے کہ مولا یہ ساری کلفتیں آزاد ہو جائیں مکہ میں بڑا محل مل جائے عیش سے میرے سارے ساتھی میرے صحابہ زندگی گزاریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب رب تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب آج تمہاری کوئی حاجت ہے تو بھیان کرو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مولا ایک حاجت ہے میری ایک حاجت ہے میری تو رب نے فرمایا کہو میرے محبوب میرے آقا نے عرض کیا مولا میری امت کی بخشش میرے حوالے کرتے میری امت کو میرے حوالے کرتے رب حبلی امت ہی جس کا مطلب ہی ہوتا ہے حبلی مجھے دے دے میری امت جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے جانتے ہیں آپ آج اسی شبہ میراج کے واقعے کو ہم نمازوں میں ادا کرتے ہیں اتحیات ہم پڑتے ہیں اتحیات للہ والصلوات والطیبات اس کا مجموعہ پورا فقہ نے فرمایا جب نبی اوپر جا رہتے میرے رب کے حضور تو یہ پڑتے ہوئے جا رہتے اتحیات للہ والصلوات والطیبات جس کا مطلب ہوتا ہے تمام پاکیاں اللہ تیرے لیے تمام ستھرائیاں تیرے لیے ساری تعریفیں تیرے لیے جب حضور نے یہ جملہ فرمایا تو رب تعالی نے جواب میں یوں فرمایا السلام علیکہ ایہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتو دیکھیں سلام کون کر رہا ہے میرے نبی کو اللہ خود فرما رہا ہے اے نبی تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکت حضور کو سلام ملا کس کی طرف سے اللہ کی طرف سے اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ یوں عرض کیا دیکھیں یہ بھی موقع کیسا ہے میہاں اگر ہمیں کوئی بڑا آدمی سلام کر لے تو ہم کیا سوچیں کہ اب ہماری حیثیت بڑھ گئی کسی اور کو یاد کریں نہ کریں مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے سلام فرمایا تو حضور آگے بڑھ کر یوں عرض کرتے ہیں وَسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عَبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِ مولا صرف مجھ پر نہیں میری امت کے سارے گنہگاروں پر بھی تیرا سلام اور صالحین بندوں پر بھی تیرا سلام میرے آقا کہاں ہمیں فراموش کی کہیں ہمیں بھولے ہیں میرے آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی جگہ پر چھوڑ دیا ہے اے میرے عزیزو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ عرض کیا سارے ملائکہ سن رہے تھے اللہ کا کلام اور نبی کا یہ کلام حضور نے پہلے کیا کہا اللہ کی تعریف میں تو رب تعالی نے فرمایا اسلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے آقا نے پھر کہا تو یہ دونوں کے کلمیں سننے کے بعد فرشتوں نے کہا ہم گوائی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور ہم گوائی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یہ اگر کوئی اتحیات کا اتنا تکڑا بھی پڑھ لے تو اسے میراج سمجھ میں آ جائے گی میراج کا سفر اس کے اندر ہم نمازوں میں اتحیات میں بیٹھے تو یہ منظر تصور میں لے کے آنا چاہیے یہ منظر تصور میں لے کے آئیں کہ رسول پاک نے یہ جملے ادا کیے تھے پھر میرے مولا نے اپنے نبی کو سلام کیا تھا اور اس کے بعد میرے آقا نے ہم غریبوں کو یاد کیا تھا پھر فرشتوں نے سب شہادت بیان کی تھی ہم بھی کیوں نہ فرشتوں کی شہادت بیان کریں میرے عزیزوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے چلنے لگے تو رب تبارک و تعالی سے آپ نے ایک سوال کیا مولا مجھے تُو نے انام میں یہاں تک بلایا دیکھیں کہاں کہاں حضور پاک ہمارا خیال فرماتے ہیں کہ سب یہاں تک آ نہیں سکیں گے سب تیرے دربار تک یہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے میں جاؤں گا تو میری امت مجھ سے بار بار تیرے بارے میں پوچھے گی اور وہ پوچھیں گے کہ یا رسول پاک آپ تو پہنچ گئے ہم کیسے جا سکیں اے اللہ میں اپنی امت کو کیا بتا ہوں توجہ رب تعالی نے فرما اے محبوب میں ایک تحفہ تمہاری امت کو دیتا ہوں اگر وہ اس پر عمل کرے گی تو ہر سجدے میں انہیں محراج ہوگی وہ ہے نماز کا تحفہ اللہ رب العزت نے پچاس نمازیں فرض کی امت محمدیہ پر کہا کہ رسول یہ لے جائے پچاس نمازیں اپنی امت کو پڑھنے کا حکم فرمائے کہ وہ دن اور رات میں پچاس نمازیں پڑھیں میں سوچتا ہوں ہیں تو گھنٹے چوبیس اگر پچاس نمازیں فرض ہوتی تو آدھے گھنٹے سے پہلے آزان ہونے لگ جاتی نہیں چوبیس گھنٹے میں اگر آدھے آدھے گھنٹے پر بھی ہو تو اٹھالیس نمازیں ہوتی پھر دو بچ جاتی تھی پچاس نمازیں چوبیس گھنٹے میں کیسے آدھا کرتے بڑا مسئلہ تھا اللہ رب العزت نے بھی ظاہر سی بات ہے وہ بندوں پر عسر تکلیف تو نہیں چاہتا حرج میں نہیں ڈالتا مولا اتنی ہی اتنا ہی دیتا ہے حکم جتنا بندے اٹھا سکتے تو جب یہ آدھے گھنٹے میں نماز ہر آدھے گھنٹے میں کہاں سے آئے گا بندہ رب بھی جانتا ہے لیکن پھر پھرز کیا کیوں اس کی بڑی حکمت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ پچاس نمازیں لے کر کیا ہے یہ کسی آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام بھی چھٹے یا پانچویں آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور پوچھا کہ کیا آپ کی بات ہوئی حضور نے بتایا کہا میری امت کو اللہ نے پچاس نمازیں آتا کی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے رسول واپس جائیں اپنے رب سے کہیں کہ کم کر دے آپ کی امت اتنا نہیں کر پائی کیا کہا حضور صلی اللہ علیہ السلام نے آپ کی امت نہیں کر پائی اب یہاں دیکھیں میرے آقا کے علم غیب پر سوال کرنے والے آج پانچ وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں کہ پچاس پڑھ رہے ہیں پانچ پڑھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو یہ کیسے معلوم تھا کہ امت پچاس نہیں پڑھ پائے گی جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ غیب کا علم تھا کو کتنا غیب کا علم تھا موسیٰ علیہ السلامی نے تو کہا حضور صلی اللہ علیہ السلام گئے رب تعالیٰ سے عرض کیا مولا اس میں کچھ کم کر دے پانچ کم ہوئی پہنٹالیس لے کر آئے پھر موسیٰ علیہ السلام نے روکا کہا اور کم کر آئے نو مرتبہ حضور کا جانا آنا ہوا ہے کتنی مرتبہ نو مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ السلام رب تعالیٰ کے حضور جاتے کم کراتے آتے اب یہاں پر بھی بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک ہی بار میں ڈائریک پہنٹالیس کم کرا کے آ جاتے اللہ کو بھی معلوم ہے جب حضور صلی اللہ علیہ السلام پانچ لے کر کے آئے تھے پانچ پہنٹالیس گھٹ گئی کتنی بچی پانچ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا اور جائیے کم کرائیے تو میرے آقا نے کہا اب مجھے شرم آ رہی ہے اب حیاء آتی ہے اس سے کم کراؤں لیکن رب تعالیٰ نے یہ فرما دیا اے محبوب آپ کی امت یہ اگر پانچ ہی پڑے تو میں پچاس کا سواب دوں گا پچاس کا پورا سواب دوں گا یہ پانچ میں وہ پچاس نمازوں کا پورا سواب ہے جو پہلے ہمیں فرض کی گئی تھی اب یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں ایک ساتھ کم کروا سکتے تھے جا کر کے سیدھے کہتے پہنٹالیس کم کر دے پانچ رکھ جائیں گے موسیٰ علیہ السلام بھی ڈائریک کی کیوں نہیں کہے اتنی کم کرا کے لے کے آجائے تو فرما ہے موسیٰ علیہ السلام وہ تجلی جو کوہے دور پر دیکھ نہیں سکے تھے جو ہلکی سی تجلی دیکھ کر غش کھا کر گر گئے تھے موسیٰ علیہ السلام وہ رب زلجلال کی تجلیاں میرے مصطفیٰ کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے میرے نبی کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مولا کو دیکھ کر آنے والی آنکھیں کیسی ہیں تو اس لیے جب میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ السلام رب تعالی کے حضور سے واپس آتے وہ آنکھوں میں تازہ جمال و جلال میرے رب زلجلال کا موسیٰ علیہ السلام توجہ سے دیکھتے اور پھر کہتے جائیات حضور صلی اللہ علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا اپنے رب کے حضور جتنی بار جاؤں کم ہی ہے بار بار ملاقات کرو اور رب تعالی یہ فرن چاہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ السلام اخیر میں یہ تحفہ لے کر تشریف لائے میراج کے اس سفر میں میرے عزیزو یہ سفر یوں ہی کمپلیٹ نہیں ہوتا